مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ ایک جماعت الاولہ چودہ سو چوالیس ہجری تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے نکاہ کو حلال اور زنا کو حرام قرار دیا ہے وہی ذات ہے جس نے پانی سے انسانوں کو پیدا کیا پھر انہیں خاندانی اور سسرالی رشتوں سے جوڑ دیا اور آپ کا رب بہت قدرت والا ہے ہم اپنے نفس کی برائی اور برے عامال سے اسی کی پناہ میں آتے ہیں جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوائے کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے خواہ اسے مشرک لوگ برا جانے اللہ تعالی درود و سلام نازل فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی بہترین آل پر نیکوں کارب اصحاب پر اور قیامت تک آپ کے طریقے پر چلنے والوں اور آپ کی سنت کی پیروی کرنے والوں پر حمد و سلات کے بعد سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے اور سب سے اچھا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور بدترین کام وہ ہیں جنہیں اپنی طرف سے ایجاد کیا گیا ہو اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل میں تقوی الہی اختیار کرو اور ہر اس کام سے رک جاؤ جس سے اس نے منع کیا ہے اور ڈرائیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بی بی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں فیلا دیا اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تمہیں ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور قطع رحمی سے بچو بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے نکاح کو نسل انسانی کے تسلسل اور اس کی بقا کا ذریعہ بنایا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی سے اس کی بی بی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں فیلا دیا اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تمہیں ایک دوسرے سے مانگتے ہو قطع رحمی سے بچو بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط اور پختہ عہد و پیمان قرار دیا ہے جس پر بہت سارے حقوق و واجبات مرتب کیے ہیں جس کے بارے کئی احکام مشروع کیے ہیں اور کئی واضح آیات بھی نازل کی ہیں سرانچہ اس نے امیہ بی بی کے باہمی تعلقات کی بنیاد محبت اور شبکت و مہربانی پر رکھی ہے اور انہی دونوں بنیادوں سے الفت و محبت جنم لیتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہیں سے بی بیاں پیدا کی تاکہ تم ان کی طرف جا کر آرام پاؤ اور اس نے تمہارے درمیان دوستی اور مہربانی رکھ دی اور باہم اچھے رہن سہن اور اچھای و بھلائی کرنے کی ترغیب دی ہے ارشاد باری ہے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اور فرمایا انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے ان سے ہو جاؤ عادلانہ حقوق و واجبات کو بیان کرتے ہو ارشاد فرمایا اور معروف طریقے کے مطابق ان عورتوں کے لئے اسی طرح حق ہے جس طرح ان کے اوپر حق ہے اور نگرانی مردوں کے ہاتھ سپرد کرتے ہو فرمایا عورتوں پر مرد نگرا ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے باز کو باز پر فضیلت عطا کی اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مالوں سے خرچ کیا عذیت و تکلیف ظلم و زیادتی سرکشی اور زناکاری و گناہ کے کاموں سے ڈراتے ہو ارشاد فرمایا اور انہیں تکلیف دینے کے لئے نہ روکے رکھو تاکہ ان پر زیادتی کرو اور جو ایسا کرے سبلا شبا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا مزید فرمایا تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طرق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لئے تکلیف نہ پہنچاؤ ابو حریر رضی اللہ عنہ سے رویت ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مؤمن مرد کسی مؤمنہ عورت سے بغض نہ رکھے اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند ہوگی مسلم شادی کی ذمہ داری بہت عظیم ہے اس کی حقوق غیر معمولی ہیں اسی کے ذریعے عفت و پاک دامنی افضائش نسل سعادت مندی اور قرار و استقرار حاصل ہوتا ہے عقد نقاہ کو پخت اہد و پیمان کے ذریعے مضبوط کیا گیا ہے اور اس کے ارکان کو ولی حق مہر اور گواہوں کے ذریعے مستقم بنایا گیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور وہ تم سے پخت اہد لے چکی ہیں اللہ تعالیٰ نے طلاق کو مباہ کیا ہے لیکن اس میں بھی اصل ممانعت ہے اسے صرف ضرورت کے لئے اور نقصان و ضرر کو دور کرنے کے لئے جائز قرار دیا گیا ہے اسلام نے زوجین کے درمیان جدائیگی سے پہلے مشکلات کے حل کی بھی رہنمائی کی ہے نکاح کے بقا کی خاطر واضح نصیحت کرنے بستروں پر الگ کرنے اور تادیوی کارروائی کا حکم دیا ہے ارشاد باری ہے اور وہ عورتیں جن کی نافرمانے سے تم ڈرتے ہو سو انہیں نصیحت کرو اور بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ اور انہیں مارو پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت بلند اور بہت بڑا ہے اسی طرح طلاق سے پہلے صلاح و صفائی کی رہنمائی کی ہے ارشاد باری تعالی ہے اگر تمہیں میاں بی بی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو اگر یہ دونوں صلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاب کرا دے گا یقینا پورے علم والا اور پوری خبر والا ہے اور فرمایا کوئی عورت اپنے خاون سے کسی قسم کی زیادتی یا بے روخی سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح کی صلاح کر لے اور صلاح بہتر ہے یعنی مخالفت سختی نافرمانی اور طلاق سے کہیں بہتر ہے اور اگر تم اصلاح کرو اور ڈرھتے رہو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے اور اگر دل اس قدر متنفر ہو جائیں کہ ان کے باہم جڑے رہنے کی کوئی صورت باقی نہ رہے امیدیں ختم ہو جائیں اور باہمی تفاہم کی کوئی صورت نہ ہو تو پھر دو ہی طریقے ہیں یا تو اچھی طریقے سے رکھ لیں یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دیں طلاق آخری حل ہے اور حلال چیزوں میں سب سے ناپسند دیدہ ہے اس لئے شہیت نے رجوع کرنے اور لوٹانے کی ترقیب دلائی ہے اور اس کی باگ دور مرد کے ہاتھ میں تھمائی ہے اور وہ دو دو مرتبہ رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے ارشاد باری ہے یہ طلاق دو بار ہے فریا تو اچھی طریقے سے رکھ لینا ہے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے متلقہ عورت اپنے خاون کے گھر ہی میں تین حیث تک عدد گزارے گی شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے کہ وہ باہم رجوع کر لے اور صلح کر لے ارشاد باری ہے اور ان کے خواہن اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ معاملہ درست کرنے کے رادہ رکھتے ہوں اور معروف کے مطابق ان عورتوں کے لئے اسی طرح حق ہے جس طرح ان کے اوپر حق ہے اور مردوں کے ان پر ایک درجہ حاصل ہے اور اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے اللہ کے بندو یقیناً طلاق کے معاملے میں عوجت پسندیہ اور جلدبازی خاندانی فوٹ اور اختلاف و انتشار کی پریشانیوں کی ابتداء ہے یہ طلاق دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی اساس و بنیاد ہے یہ محبوب کے اتحاد و اجتماع کو پارا پارا کر دیتی ہے اور اس کا شکار بے قصور و بے گناہ اولاد بنتی ہیں طلاق صحبت و معاشرت کو تباہ کر دیتی ہے محبوب کے درمیان تفرقہ ڈال دیتی ہے گھروں کو اجار دیتی ہے اور خاندانوں کا شرازہ منتشر کر دیتی ہے طلاق ناکامی کی طرف پہلا قدم ہے امیدوں کا خاتمہ ہے غم و حزن اور رنج و ملال کا پیش خیمہ ہے اولاد کی تربیت کے لئے ایک رکاوٹ ہے ان کے اور ان کے حقوق کے زیاہ کا سبب ہے لہٰذا اے والدین اللہ سے ڈر جاؤ جابیر سی رویت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس اپنا تخت آنی پر بچھاتا ہے پھر وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ جو سب سے بڑا فتنہ ڈالتا ہے ان میں سے ایک آکر کہتا ہے میں نے فلا فلا کام کیا ہے وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا پھر ان میں سے ایک آکر کہتا ہے میں نے اس شخص کو اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کیا اور اس کی بی بی کے درمیان تفریق کرا دی کہا وہ اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے تم سب سے بہتر ہو مسلم مسلمانوں عورتوں کے ساتھ نرمی والا برطاو کرو کیونکہ یہ صنفیں نازک ہیں نبی نے ان کے مطالق وسیعت کرتے ہوئے فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی نصیحت قبول کرو بخاری نیز آپ نے فرمایا کوئی مؤمن مرد کسی مؤمن عورت سے بغز نہ رکھے اگر اسے اس کی کوئی عادت نہ پسند ہے تو دوسری پسند ہو جاگی مسلم اللہ رب العالمین قرآن کریم کو ہمارے لئے بابرکت بنائے اور قرآن کریم کے اندر جو احکام ہیں جو نصیحتیں ہیں ان سے ہمیں فیدہ پہنچائے اللہ سے مغفرت طلب کیجئے میں بھی مغفرت طلب کرتا ہوں وہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اسی سے اس کی بی بی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں فیلا دیں جس نے بڑے اطان اور حسن کاری گری سے ہر چیز کو پیدا کیا ایک منذبیت اور محکم شریعت نازل فرمائی اور ہر نفس کو ہدایت کی راہ دکھائی ہم اس ذات کی بہت زیادہ لا متعناہی حمد بیان کرتے ہیں اور ہم اس کی نعمتوں اور بکششوں پر جو اس نے ہم پر کیے ہیں ہم اس کا شکر بجالاتے ہیں اللہ کے بندوں نکاح پریزگاری کے سباب میں سے ایک بڑا سبب ہے اور پاک دامنی سے متصف ہونے اور گناہوں اور علائشوں سے بسنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے لہٰذا حسب و نسب و علی بہترین عورت کے انتخاب کرو دیندار عورت کو ترجیح دو اور جس عورت کی تربیت اچھی نہ ہو اس کے ظاہری حسن و جمال سے دھوکہ مت کھاؤ بلکہ اس سے دور رہو کیونکہ خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لئے اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لئے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے آپ نے فرمایا ایک عورت سے چار امور کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مال کی وجہ سے حسب و نسب کی وجہ سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی دینداری کی وجہ سے لیکن تم دینداری کو ترجیح دو تیرے دونوں ہاتھ خاکالود ہو مسلم اے لوگو طلاق آفسی نہ اتفاقی و نہ چاقی اور منافرت و اختلاف سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ارشاد باری ہے اگر میاں بی بی جدہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے عساس سے ہر ایک کو بھی نیاز کر دے گا بس اللہ سے ڈرو اور طلاق کو بغض و عداوت قطع تعلقی اور رشتوں کو توڑنے کا ذریعہ نہ بناو ارشاد باری ہے اور تم آپس کے احسان کو فراموش نہ کیا کرو اللہ تعالیٰ نے متلقہ عورتوں کے لئے مناسب خرچہ مقرر کیا ہے جس کو دینا نیک آدمیوں پر ضروری ہے اے لوگو اور سرپرستو تم میں سے ہر آدمی نگبان ہے اور ہر آدمی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دے ہے بے شک عورتیں تمہارے ذمہ امانت ہیں ان کے بارے اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی ہے شریف آدمی ہی ان کو عزت دیتا ہے اور کمی نہ انسان ہی ان کی حانت کرتا ہے مقدام بمعادی کرب رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنہ بجا لاتے ہوئے فرمایا بے شک اللہ تمہیں عورتوں سے مطالق خیر کی وسیعت کرتا ہے بے شک اللہ تمہیں عورتوں سے مطالق خیر کی وسیعت کرتا ہے بے شک اللہ تمہیں تمہاری ماں بیٹیوں بہنوں فوفیوں اور خالاؤں سے مطالق تمہیں خیر کی وسیعت کرتا ہے تبرانی سلمان بن عمر بن احوسر ویت ہے کہ میرے والد نے بیان کیا کہ وہ حجت الودا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ نے اللہ کی حمد و ثنہ بیان کی اور لوگوں کو واجہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا عورتوں کے ساتھ خسن سلوک کرنے میں میری وسیعت قبول کرو کیونکہ عورتیں تمہارے ماتحت ہیں لہذا تم ان سے اس جمع کے علاوہ کسی اور چیز کے مالک نہیں ہو اللہ ہے کہ وہ کھلی بدکاری کریں اگر وہ ایسا کریں تو ان کو خوابگاہ سلک کر دو ان کو مارو لیکن سخت مار نہ مارو اگر وہ تمہاری بات مال لے تو پھر ان پر زیادتی کے لئے کوئی بہانہ نہ دھونڈو تمہارا عورتوں پر حق ہے اور ان کا حق تم پر ہے عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارا بستر ایسے شخص کو روندنے نہ دیں جسے تم نہ پسند کرتے ہو اور وہ کسی ایسے شخص کو تمہارے گھروں میں آنے کی اجازت نہ دیں جسے تم نہ پسند کرتے ہو سنو اور ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم اچھی طرح ان کو کھانا اور کپڑا دو ترمیزی ابو حریر رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو ضعیفوں ایک یتیم اور ایک عورت کا حق مارنے کو حرام قرار دیتا ہوں حاکم اسلامی بہنوں بے شک شوہروں کو تنگ کرنا ان کے ساتھ سرکشی اور بیدوی سے پیش آنا گھر کے راج کو افشاہ کرنا ذمہ داریوں سے بھاگنا اور سوشل میڈیا میں پائے جانے والی گھٹیا اور بیہودہ باتوں سے متاثر ہونا بہت بڑی شقاوت ہونا مرادی ہے جو تمہارے گھروں کو ویران بنا دے گی خاندانی اتحاد کو پارا پارا کر دے گی اور تمہاری زندگی پر من پی اثر ڈالی گی لہٰذا اپنے گھروں اور شوہروں سے متعلق اللہ سے ڈرو حضرت عبد الرحمن بن عوف سے رویت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس عورت نے پابندی سے پانچوں وقت کی نماز پڑھی رمضان کے روزے رکھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اپنے خاون کی فنورداری کی تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو اس سے داخل ہو جاؤ اے لوگو میں بی بی کے درمیان تعلقات کو خراب کرنا ان کی آفسی محبت الفت کو بگاڑنا ان کے درمیان فتنے کا بیج بونا انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا ان کے درمیان جدائی اور طلاق کا سبب بننا حرام ہے اور ایسا کرنے والے کو اس کا خمیہ جب اگتنا پڑے گا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے رویت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بی بی کو اپنے شہر کے خلاف اور غلام کو اپنے آقا کے خلاف بھکاوے اور ان سے نفرت دلائے حاکم اے مسلمان عورت اللہ سے ڈرو کیونکہ نکاہت مضبوط بندن اور اہد و پیمان ہے اس لئے بغیر کسی سخت مجبوری کے طلاق کی کھائش مت کرو سوبان رضی اللہ عنہ سے رویت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عورت جو اپنے شہر سے کسی سخت کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرے تو اللہ اس پر جنت کی خوشبو کو حرام کر دیتا ہے اے لوگو صبر ایک بڑی منقبت بہترین نیکی اور عظیم عبادت ہے لہذا صبر کرو اور جو زیادتی کرے اس سے درگزر کرو ارشاد باری تعالیٰ ہے انہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی وسیعت کی اور صبر کی وسیعت کی نیز فرمایا انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کرنے کی وسیعت کی اور رحم کرنے کی وسیعت کی صبر ہی مصیبت کے زالے کی کنجی ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے مقاب و مرتبے کو بلند فرماتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور صبر کرنے والے کو خوش خبری دے دیجئے نیز فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نیز فرمایا بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا عجر بلا حساب و کتاب دیا جائے گا لہذا اے لوگو سبر کو لازم پکڑو سبر کو لازم پکڑو اور جلدی کرو اپنے رب کی بکشش اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو پریزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی اور تنگدستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اے اللہ تو ہمیں سبر عطا فرما عفو درگزر اور غصے کو پی لینے کی توفیق عطا فرما ہماری کو تاہیوں کو معاف فرما اے اللہ ایمان کو ہمارے لئے محبوب بنا دے اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے کفر اور فسکو فجور کو ہمارے لئے قابل نفرت بنا دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لے اے اللہ اے دلوں کے فیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اے دلوں کے فیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و بندگی کی تفیر دے اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل تیڑھے نہ کر دینا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت اتا فرماتے رہنا یقیناً تو ہی سب سے بڑھ عطا کرنے والا ہے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو قوت اتا فرما اپنے توحید پرس بندوں کی مدد فرما اور اس ملک کو اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو امن و امان کا گہورہ بنا اے اللہ تو ہمیں اپنے اپنے ملکوں میں امن و سکون اتا فرما ہمارے ائیمار حکمرہ کی اسلام فرما تو ہمارے فرما روا خادمِ حرمین شریفین کو اپنی خاص توفیق سے نواز ان کی مدد فرما اور انہیں صحت وافتہ کر اے سارے جہاں کے پلنہار اے اللہ انہیں اور ان کے ولی حد کو اپنے پسندید امور کی توفیق دے اے دعا قبول کرنے والے ہمارے دعا قبول فرما صل اللہ علیہ وسلم